تو آج ہم سیکھیں گے یہ گرین ماسک جو کہ بہت ہی فیمس ہوا ہے اس کو گھر میں کیسے بنائیں گے اور اپلائی کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے خواہش اس کو پرچیس کرنا اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایفیکٹیو ہے یا نہیں ہے تو وہ اس ماسک کو خریدنے سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں یہ ماسک دیکھیں یہ گرین ماسک بنانا میں سکھا رہی ہوں آپ کو ریزلٹ دیکھیں سٹارڈنگ میں میں نے لگا دی ویڈیو ریزلٹ آف سم ہے اس کے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بانانا سیکھ لیتے ہیں اس ماسک کو لوگ ایفریون ڈا سلام علیکم میں مدیا اور میرے سنگرام میں سٹیویت مدیا تو کیسے ہیں آپ لوگ آج آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میری سٹارڈ ہو رہی ہے کچھن سے کیونکہ آج کل میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں بہت ایفیکٹیو سی ہوم ریمیڈیز کیونکہ بہت سارے ویور میرے ایسے ہیں جو کہ بہت سارے پروڈکٹ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایفیکٹیو سی ہوم ریمیڈیز بتائیے جو کہ ہم انسٹین بھی ریزرڈ ملے جس کا اور پرمنیل ریزرڈ ملے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پہلے میں ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کرو دن پھر میں آپ لوگ ساتھ ریویو شیئر کرو پھر ڈیمو ڈیمو کے بغیر میری کوئی ویڈیو نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور مزید کی بات ہے کہ کوئی اپلائی کر کے نہیں دکھاتی ہوں میں پورا فیس کلین کر کے اور جیسے کہ آپ کو باتا ہے میک اپ نہیں کرتی ابھی بھی میرے فیس پر کچھ بھی نہیں ہے صرف موسٹریزر ہے اور میں اس کے اوپر آپ لائی کرتی ہوں ایسا نہیں کہ میرا فل میک اپ ہوتا ہے اور اس کے پر میں کوئی چیز کلین کرتی ہوں تبھی میرا میک اپ ہی ہوتا ہے ایڈٹنگ کے تھرھو ہوتی ہے تو خیر میں جو ہوں آپ کے ساتھ بلکل ہونسٹ ہوں میرا اللہ جانتا ہے اور اور باقی یقین کرنا نہ کرنا توٹلی آپ لوگوں کے اوپر ہے آج کی جو ریمیڈی ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ کہ یہ گرین ماسک بڑا ہی بڑا ہی بہی پاپولر ہوا تھا ایک ٹائم میں اور ابھی بھی کافی سارے لوگ پاگل بن رہے ویوکوف بن رہے اس کو پچیز کر رہے ہیں تو یہ بلکل بلکل ویسٹ آف منی ہے توٹلی ویسٹ آف منی ہے فل آف کیمیکل ہے اور جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیمیکل کی جیسے سارے جو دکھا رہا ہے بلک بلکل آپ کے آجاتے ہیں سپورٹس ہی سب کچھ تو یہ بلکل بے کار ہے میں آپ کو گرین ماسک کی بنانا سی کاؤں گی اور وہ اتنا بہترین ہوگا کہ آپ کے اوپن پورٹس ہیں آپ کو ڈاک سپورٹس ہیں لیکن ڈاک سپورٹس، پیگمنٹیشن ان پر کوئی بھی پروڈکٹیں ایک دم سے ورٹ نہیں کرتا ہے لیکن کچھ انگیڈیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کھر آپ اس کو کنٹینیوسلی یوز کرو تو وہ فائدہ ضرور دیتے ہیں تو آج میں آپ لوگو سکانے والی ہوں یہ والا گرین ماسک جو کہ بہت ہی زیادہ فیموس ہوتا ہے اس کے بعد میں جو اگلی جو ویڈیو بناوں گی وہ تو بہت زبردست ہے وہ بھی ایک جو چیز ہے بہت ہی فیموس ہوئی بھی میں آپ کو گھلے والے نازی کاؤں گی آپ کی جویں پیسے جوتی سارے ہوتے نا بیسٹ ہو رہے ہوتے سب بچاؤں گی تو ابھی ہم گرین ماسک جن کو دل ہے خریدنے کا تو وہ بالکل نہ خریدے کیونکہ ٹوٹلی ویسٹ آف منی ہے اور میں آپ کو برانا سکھا لیوں گر میں اس سے کئی گنا زیادہ بیسٹ ریزلڈ ہے اس کے لئے ریزلڈ ہی نہیں ہے اس کے لئے ریزلڈ ہے جو میں آپ کو برانا سکھا رہی ہوں تو اس لئے بات ہی زیادہ نہیں کرتے اور برانا سکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ریزلڈ ہمیں چاہیے ہوں اس کے لئے وہ ہے ہمارا کاولین کلے کاولین کلے جو ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے ویٹنگ کلے آپ کو شرک کرنے کے لئے انسٹنٹ ویٹنگ دینے کے لئے اور آپ کی skin ایک دم اس کے لئے اس کے لئے لگتا ہے ایسا لگتا ہے جو آپ کو نہیں پہتا تو آپ سرچ کر سکتے ہو جا کے گوگل پر ہی آپ نے فیسٹ کروایا ہے اور یہ کی ریزلڈ کافی ٹائم تک رہتا ہے تو اس کو جو آپ کنٹینوسلی کرتے ہو تو ہم کریں گے یہ دیکھے میں نے لیا ہے میں نے لیا ہے ایس کے اندر میں ایڈ کروں گی کوئی سی بھی گرین ٹی آپ لے سکتے ہو ٹپال کی کی کوئی بھی تو میں تو ہماری کی ہماری کیوں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں دو ساشی تو یہاں جو ہے اس میں گرین ٹی ایڈ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ساشی ہو گیا اس کا اور یہ دوسرا ساشی اس کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ان دونوں کو زرہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک اب اس کو جو ہے ہم تھک کنسنسی ہم نے اس کی بنانی ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی تھک کنسنسی تیار ہو جائے میں اس کو مکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے اب اس کو تھک کرنا ہے اور ایڈ کریں گے پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی کنسنسی میں آپ کو دیکھا ہوں کہ اس طریقے سے بنا ہے بلکل ویسا ہی لگ رہا ہے اب بلکل ویسا ہی آپ کو لگے گا بلکہ رزلٹ اس سے زیادہ اچھا ہوگا اب ہم اس کو فل کر لیں گے کسی بھی کنٹینر میں تو میرے پاس جو کنٹینر ہے وہ ہے سٹک کنٹینر اس طرح سے یہ دیکھئے یہ بلکل خالی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم اس کو فل کر لیں گے اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں اگر آپ کے پاس سٹک نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو سٹک ہی بڑھانے سے کھا لیا تو اس لئے میں سٹک کنٹینر اپنا یوز کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سٹک کنٹینر نہیں ہے تو آپ کسی بھی اپنے جو کنٹینر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو فل کر کے رکھ سکتے ہو اور جب دل چاہے آپ اس کو use کر سکتے ہو رکھنا آپ کو اس کو فریز میں ہوگا اور یہ بلکل خراب نہیں ہوگا 1 month آرام سے آپ کا چلے گا یہ تو یہاں پہ یہ فل ہو گیا ہے اب میں اس کو فریز میں رکھ دیتے ہوں یہاں اس کو جو ہے میں نے دیکھے فل کر لیا پورا اچھے سے ایسے ایسے کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو جو ہے ہم فریزر میں رکھ دیں گے سٹونے کے لئے چلیں جی تو اب آگئی ہے اس کو اپلائی کرنے کی باری اور دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کلیر کر دوں آپ کو کہ میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے میں نکال لیا تھا تو یہ اتنی زیادہ اچھے سے بن گئے لیکن آپ اس کو پوری رات رکھئے گا تو بہت ہی اچھے سے جو ہے اسٹرک جو ہے تیار ہو جائے گی مجھے ظاہر ہے ویڈیو شوٹ کرنی تھی جلدی جلدی تو یہ میں نے تین سے چار گھنٹے ویٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مزے سے اسٹرک بن کے تیار ہو گئی ہے لیکن اگر آپ پوری رات اس کو رکھتے ہو تو آسم طریقے سے جو ہے نا یہ اسٹرک بن جائے گی تو یہاں آپ دیکھو کتنے مزے سے یہ جو ہے لگ رہی ہے اپلائی ہو رہی ہے ابھی ریزلٹ دیکھنا آپ اس کا کتنا آٹسٹینڈنگ اس کا ریزلٹ ہے اور ابھی میری جو ہے نا آپ آنکھوں کو وائٹ کریے گا میری آنکھیں بہت دکھنے آئی ہوئی ہیں پوری رات بھر جو ہے میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو اس فجان سے جو ہے نا میری بہت زیادہ تکلیف ہے آنکھوں میں کریمز وغیرہ میں یوز کر رہی ہوں ڈاکٹر کے گئی تھی تو وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو آنکھوں سے تو بس یہ یہ کہ رات بھر ایڈیٹنگ کرو اندھیرے میں تو یہ ہی ہوتا ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تو ریزلٹ آپ دیکھو کتنا پی آ رہا ہے کتنا بہترین ریزلٹ نکل کر آ رہے گا میں دیکھیں زبردست ہے نا پتہ اس کے فائدے بہت ہیں جو آئل سکن والے ایکنی پرون سکن والے ان کے لیے تو یہ میجکل ایک ریمیڈی ہوگی کیونکہ اس میں گرین ٹی بھی ہے اور یہ جو کاؤلن کلے یہ وائل سکن کے لیے ایکنی پرون سکن کے لیے بہترین ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریزلٹ کتنا پیارا ریزلٹ ہے آپ دیکھیں چہرے پہ گلو آگئی بریٹننگ آگئی وائٹننگ آگئی تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور اپلائی کریے گا اور مجھے پھر کومنٹ میں آکے بتائیے گا کہ سکن ریزلٹ آپ کو کیسے لگے انشاءاللہ اچھی ہی ملیں گے پھر میں لوگیں اس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ